ہمارا نیو چپٹر چل رہا ہے ہمارا چپٹر چل رہا ہے چپٹر سیون جو کہ ایٹ ویل سٹے ویل کے بارے میں ہم نے پریویس کلاس میں پڑھا تھا کہ کھانا جو ہوتا ہے ہر کسی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کھانے کو وقت پر کھانا جائے چاہیے اور جو ہم صبح میں کھاتے ہیں اسے بریپسٹ کہتے ہیں جو میڈ ڈے میں ہم کھاتے ہیں اسے لنچ کہتے ہیں اور جو ڈے کے کسی بھی دوران ہم کھاتے ہیں اسے سناکس اور ڈرنس کہتے ہیں اور ہم نے پڑھا تھا یہ بھی کہ ملک ویجیٹیبل اور فوڈ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے گروت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں وہ ہمیں بیماریوں سے بچاتے ہیں اور ہمیں صحت مند رکھتے ہیں آج ہم آگے پڑھیں گے پیزا، برگر، نوڈلز اور جنگ فوڈ آئیٹم جنگ فوڈ is also called fast food پیزا، برگر، نوڈلز یہ سب ہی جو ہوتے ہیں جنگ فوڈ ہوتے ہیں اور جنگ فوڈ کو fast food بھی کہا جاتا ہے یہ جو بنتے ہیں وہ کیمیکل کے ساتھ بنتے ہیں اور یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے اسے کھانے سے بچے موٹے ہوتے ہیں اور موٹا آدمی جو ہوتا ہے اسے چلنے میں دوڑنے میں بہت ہی پریشانی ہوتی ہے انہیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں سانس کی بھی پروپلم ہو جاتی ہے اور جوائنٹس میں پین بھی درد بھی ہوتا ہے جنگ فوڈ جو ہوتا ہے وہ بہت ساری بیماریوں کا کارن بنتا ہے ہمارے پیرنٹس جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا سہی ہے کیا سہی نہیں ہے وہ ہمیں جو کھانے کے لیے دیتے ہیں ہمیں وہی کھانا چاہیے جو ہماری ماں ہمیں کھانے کے لیے دیتی ہیں اور ہمیں وہی فوڈ لینا چاہیے مارکٹ سے جسے ہماری ماں اجازت دیتی ہیں جس چیز کی ہماری ماں جو ہوتی ہیں وہ اجازت دیتی ہیں وہی کھانا ہمیں مارکٹ سے لینا چاہیے وقت پر کھانا کھانا بہت اچھی عادت ہوتی ہے بہت زیادہ کھانا وہ ہمیں بیمار کرتا ہے کھانا جو ہوتا ہے وہ خدا کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے ہمیں کھانے کو برباد نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنے گوڑ کا شکریہ دا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں کھانے کے لیے کھانا دیا ہے یہ بہت اچھی عادت ہوتی ہے کہ ہم اپنے کھانے کو کسی غریب کے ساتھ باٹے کسی غریب کے ساتھ اپنا کھانا شیئر کرنا یہ بہت اچھی عادت ہوتی ہے سو کلاس آپ نے پڑھا کہ فوڈ جو ہوتا ہے کھانا جو ہوتا ہے صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے لیکن کون سا کھانا وہ کھانا جو ہماری صحت کے لیے اچھا ہو ہمیں وہ کھانا کھانا چاہیے نہ کہ وہ کھانا جو ہماری صحت کو خراب کرے بگاڑ دے جیسے ملک ویجیٹیوز فروٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ ہماری صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں بیماریوں سے بچاتے ہیں اور ہمیں صحت مند رکھتے ہیں اور جنگ فوڈ جو ہوتے ہیں وہ کیمیکل سے بنے ہوتے ہیں اس سے بچے موٹے بھی ہوتے ہیں اور موٹاپا جو ہے وہ بہت بڑی پریشانی کا سبب بنتا ہے تو اسی لئے ہمیں وہی کھانا کھانا چاہیے جو ہماری صحت کو اچھا کرے نہ کہ وہ کھانا جس سے ہمیں بیماری پیدا ہو سو کلاس اس کے چپٹر کا مورل یہی ہے کہ eat less and eat healthy so that you can eat forever کم کھانا اور اچھا کھانا صحت والا کھانا 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 چاہیے تاکہ آپ ہمیشہ کھا سکو کیونکہ جب آپ صحت والا کھانا نہیں کھاؤگے بیمار پڑھوگے تو پھر اس کے بعد آپ بہت ساری چیزیں نہیں کھا سکتے اسی لئے کم کھانا اور صحت مند کھانا ہمارے صحت کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے